لیکن ایک بڑی خبر درچکوں کا بتا دیں اور یہ بہت بڑی اوٹنیٹک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کے مدنظر ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ فون پر باتچیت ہوئی ہے یہ باتچیت اس وقت ہوئی جب حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل گازہ پٹی پر ہوایی حملے کر رہا ہے اور چین کے مدستہ کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے بیچ سممندوں کا ایک دور شروع ہوا ہے خاص طور پر یہ باتچیت کو لے ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں اور یہ بڑا سممند ہے یہ بڑی بڑا تعلق کہا جا سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے رشتے کیا ہیں یہ سب کو ہی جانتا ہے لیکن گازہ پٹی کے سنکٹ کے بیچ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں باتچیت ہوئی ہے شیش سر کی یہ باتچیت ہے کیونکہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ایران کے رشت پتی ابراہیم رئیسی کے بیچ پون پر باتچیت ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک ساجہ رنیتی کے لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے کہ آخر کس طریقے سے اس سنکٹ کا سمدھان نکالا جا سکے اور یہ لائیو تصویریں بھی آپ کو بتا دیں جیسے اسے صبح کا سورت چڑتا جا رہا ہے گازہ پٹی سے اٹھے ہوئے دھویں کا گبار بھی اور ساف ہوتا چلا جا رہا ہے تو دیکھیں اسرائیل اور ہماس دونوں کے بیچ چل رہی اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑا خامیازہ لوگ بھگت رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار ایر سٹرائک کی جا رہی ہیں ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانی کی جو کاریوائی ہو رہی ہے اس کاریوائی کے کارن کئی امارتیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں کئی امارتوں کو دھوست کیا گیا ہے اور لگاتار دن رات یہ بمباری کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے کارن گازہ پٹی کے آسمان کے اوپر دھوان کا گبار جو ہے وہ اس طریقے سے ساپ دیکھا جا سکتا ہے اور دھویں کی ایک پوری چادر میں لپٹا ہوا اس سمیں گازہ پٹی نظر آ رہا ہے اور گازہ پٹی کی یہ تصویریں ساتھ ہی ہماس کے اور اسرائیل کے بھی جنگ کی تصویریں کیونکہ آج چھٹا دن ہے اس لڑائی کا اور سات اکتوبر کی صبح قریب ساڑے چھے سے سات کا وہ وقت تھا جب ہماس کے حملہوروں نے ہمراس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے اندر داخل ہو کر قتل و غارت مچایا تھا اور اس کے بعد اسرائیل کا گصہ کہر بن کے ٹوٹ رہا ہے گازہ پٹی کے کئی علاقوں کے اوپر اور لگاتار تباہی ہو رہی